فیصلہ بات کی بات خبر شامل کرتے چنین چنیوٹ سے جہاں حاکی کا ہوا نوکا میچ جس میں کواروں کا مقابلہ ہوا شادی شدہ ٹیم سے جس میں شادی شدہ ٹیم نے کواروں کے چاروں طبق روشن کر دیئے اور میچ میں فتح حاصل کی اسی حوالے سے بزید جانتے ہیں بگ نیوز کے نمائندے محمد افضل رمانہ کی اسپورٹ میں چنیوٹ کامیابی تو شادی میں ہے چنیوٹ میں ہوا شادی شدہ اور کواروں کا حاکی میچ شادی شدہ ٹیم نے کواروں کو چارے شانے چت کا دیا اور میچ کو دو کے مقابلے میں چار گول سے جیت لیا اپنی نویت کے انوکھے میچ کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تداد گیرانڈ میں آئی اور میچ کو دیکھ کر بہت لطفندوز ہوئی اپنی نویت کے اس انوکھے میچ کو شادی شدہ اور کواروں نے بہت اچھے طریقے سے کھیلا اور میچ کو خوب انجوائے کیا کھلاڑیوں کا اس موقع پر کہنا تھا یہ شادی شدہ اور کواروں کے در میں چنیوٹ ڈسکی لیول پر میچ ہوئے اس میں پورے ڈسکی کے پلیئر نے پارٹی سپیٹ کی ہے اس میں یہ شادی شدہ نے چار دو سے یہ جیت لیا بھی نہیں کی ہے اس طرح گیمرز چنیوٹ کے اندر ہونے چاہیے اور سپورٹس کو فروغ ملنا چاہیے اس طرح کے میچز کھیلنے سے گیراؤنڈ اب آدھ ہوں گے اور کھیلوں کی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے گا اور کھلاریوں کی فٹنس بھی اچھی رہے گی کوارا ٹیم کے کھلاریوں نے بھی میچ کو کھیل کر خوب انجوائے کیا ہاکی ٹیم کے کوچ محمد عظیم کا کہنا تھا کہ اپنی نویات کا یہ انوک کا میچ ہے اس میچ میں چنیوٹ سے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہاکی کے کھلاریوں نے حصہ لیا ہے اور شادی شدہ ٹیم نے یہ میچ جیت لیا ہے اس طرح کے ایوینٹ سے کھلاریوں کی جسمانی فٹنس رہتی ہے شکین دی اکومہ سے مطالبہ کیا ہے کہ گراؤنڈ کو عباد رکھنے کے لیے اس طرح کے ایوینٹ سے منعقید ہوتے رہنے چاہیے تاکہ کھلاری کھیلوں کی طرح متوجہ رہیں اور کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ ملے کیمرامین محمد عارف ڈککسات محمد عبضر رمانہ چنیوٹ